اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویٹی فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ہی کنگے خیر وافیہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہے ہماری دعا آپ جہاں رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اچھا میں اپنے بلوگ کو آغاز کر رہی ہوں کیونکہ صبح نہیں کر سکی تو ابھی اپنے بلوگ کا آغاز کر رہی ہوں تو ابھی ہم اپنا بلوگ اسٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں سالن اوائل گرم ہو چکا ہے ابھی میں ڈال رہی ہوں پیاز آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور سوہانجنے کی سبزی بسم اللہ الرحمن الرحمن آلو اور سوہانجنہ بنائیں گے کماتر کاٹے ہیں آلو چیر کے رکھے ہوئے ہیں اور اور یہ سوہانجنہ اوبار کے ہم نے اس کو الگ سے تیار کر کے رکھا گیا اچھا جی پیاز بھراؤن ہو گیا میں نے لسانہ درگ ڈال گیا لسانہ درگ میں میں نے پھوڑی پیائی لیسے 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 یہ تھوڑا سا لسانہ درگ براؤن ہو گیا تو پھر ڈالیں گے ہم نمک میرا چار ہلڈی اچھا جی یہ نمک میرا چار ہلڈی ہے اور یہ ہیں ٹیماتر پہلے یہ ڈالیں گے اس کے بعد پھر ڈالیں گے ٹیماتر ڈالیں گے درگ پھر ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے اور چھا جی ہمارے گے ڈالیں گے ڈالیں گے سہانجنہ اگلے دن کسی نے ہمیں سوغات دیا سردیوں کی آیا بھی تھوڑا سا ہے گاؤں سے انہوں نے خود بھی پکایا اور ہمیں بھی دیا تھوڑا سا تو ہم نے اُبال اُبال کے بنا کے رکھ دیا تھا تو آج میں نے کہا یہ بنا دوں کیونکہ جو سردیوں کی سردی سوغات ہوتی ہے نا وہ بہت بلکر پہکے ماسم کے لحاظ سے کھا لیں اب ہم ڈال رہے ہیں ٹیماتر بسم اللہ اس میں ٹیماتر زیادہ ڈالنا ہی پڑتے ہیں اور دھہی بھی ڈالنی ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ ٹیماتر اور تھوڑی سی دھہی ڈالونا تو یہ زیادہ چٹ پٹا مزگار گن جاتا ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی چاکٹی ماتر ڈال جائے اور تماتر کی کھٹاس رہنا بھون جائے تھوڑی سی کھٹاس رہ جائے تو آلو بھی آنا کھٹاس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آلو کچھے رہ جاتے ہیں جتنا بھی گنامے کی کوشش کرو تو اس میں تھوڑا سا کچھا پان رہی جاتا ہے تو یہ پھوڑے سے گل جائیں گے تو پھر ہم ڈالیں گے اس میں آلو ہاتھے جی مسالہ ہو گیا ہمارا تیار ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آئرن ہوتا ہے کٹ کے رکھو تو کالے ہونے لگ جاتے ہیں آلو کٹ کے رکھو تو کالے ہونے لگ جاتے ہیں آلو پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ آلو گل جائیں جیسے آلو گلتے ہیں پھر اس کے اندر ہمیں ایڈ کریں گے سوہانجنا اچھا جی ہمارا مسالہ اور آلو ہو گئے ہیں تیار اچھی طرح سے میں نے اس کو بھول لیا ہے ابھی ہم اس میں لائے ہیں سوہانجنا یہ تھوڑا سا فریز ہوا ہے تو یہ جیسے ہی گھونتے جائیں گے اور یہ گھونتا جائے گا اس کو ہم تھوڑی دے دھک دیتے ہیں تاکہ یہ نرم ہو جائے چونکہ یہ سوہا تھا تو اسی لئے تھوڑی بھرف جمی گئے اچھا جی اس میں تھی گھٹلیاں گھٹلیاں ساری بھگل گئی ہیں ہاں جی چھوڑی رہتی ہے چھوڑی ساری بھگی ساری بھگی ہے تھوڑی سی رہتی ہے اس پر خرقہ سا پانی ڈالتے ہیں اور اس کو دھنچیں ساتھ ساتھ میں دھنیا بھی بنا رہی ہوں دھنیا بھی بنا رہی ہوں دھو لیا دھنیا بھی ساتھ ساتھ کٹو لیا اور اس کا بھی بھوننگی یہ جب اچھے سے پک جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم آنو کی ماں کھا رہے ہیں اتنا مزے کا بنتا ہے دیکھیں جی خان ساما جو ہے اب بھون رہے ہیں اب ان کی بار یہ بھوننے کی میں نے کہا میں دھنیا کاٹ لیتی ہوں تو آپ اس کو اچھے سے بھونیں تو یہ کر رہے ہیں کریم صاحب بھونائی آلو اور سواجنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بھی دھنیا بھی ڈال دیا اچھے سے اس کو مکس کریں دیکھیں کتنا مزدار بن گیا ہے آلو کی ماں دیکھیں کتنا مزے کا بن گیا یہ ہے جب آلو سواجنہ تیار ہو جاتا ہے کھانے کے لیے تو ایسے لگتا ہے آلو کی ماں تیار ہو گیا مزے کیوں نہ کرے کر رہے ہیں بھونائی کریں بھونائی کریں جب میں اور کریم ایک بنگلے پہ جب ہماری کوسر تھی تین سال کے ڈھائی تین سال کے تھی تو ہم نے نہ ایک بنگلے پہ رہیش کیے تھی فیملی تھی وہ وہاں پر میں کھانا بناتی تھی تو کریم میری ہیلپ کرتا تھا اس وقت کوسر ڈھائی تین سال کی تھی میں کھانے کا کام کرتی تھی اور اس کے بعد جب کھانا بنا لیتی تھی تو ہم ملک کے جھاڑو پہنچا کرتے تھے بہت ہی اچھے لوگ تھے وہ ڈاکٹر تھا دروازہ تھی بہت ہی مزے دار سا ہو گیا ہے ہمارا آلو آرسوہانج نا یہ دیکھیں کریم نے بنائی کی ہے بہت ہی مزے دار دنی ہے اب تمہارے ماما نے بنایا ہے آلو آرسوہانج نا بہت ہی مزے کا تیار ہو گیا ایسے لگتا ہے آلو کی ماں تیار ہو گیا دیکھیں جی سالنہ مارا ہو گیا ہے تیار بہت مزے دار تیار ہوا ہے بہت مزے دار آسات میں یہ کریم کا بھانجا ہے اس کی بیوی ہے یہ ساتھ میں روٹی بنا رہی ہے ان کے سلنڈا رہے وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے بولا ہے روٹی بنا لوں میں نے کہا آئیں بنائیں کیوں نہ بنائیں جیدی لئے موسیقی